اسلام علیکم ناظرین عاصف چھوان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید بھائی آج میں آپ لوگوں کو قرلس عثمان سیزن ٹو کے حوالے سے خبریں دینے جا رہا ہوں وہ دل تھام کے سنیے گا محمد بزداخ صاحب کا قرلس عثمان سیزن ٹو کے حوالے سے ایک انٹرویو آیا ہے جس میں بہت سی باتوں سے پردہ اٹھ گیا ہے بھائی آپ لوگوں نے مجھے اس بارے میں کومیٹ بھی ضرور کرنا ہے کہ محمد بزداخ صاحب نے یہ صحیح کیا یا غلط تو چلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں محمد بزداخ صاحب کے انٹرویو پر جانے سے پہلے سیزن ٹو کے حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات سن لیں آج کا پہلا سوال آرٹور غازی کے واپس قبیلے آنے پر عثمان بے دندار بے اور دوسرے قبیلے کے معزز لوگ ان پر سریز کے لحاظ سے کیا اثر پڑے گا کیونکہ اس وقت عثمان بے پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں بازن تینی سوفیہ کے کردار کو آگے لیڈ کرنے کے لیے سیراکایا نامی کردار کی انٹری کروائی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے کیا پیش رافت سامنے آئی ہے ٹریلر کو دیکھ کر کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ آگ والا بندہ کون ہے اور کون سا کردار ادا کر رہا ہے کیا کون بولت گورکم ارسلان عثمان بے کے بڑے بھائی سوچی بے کا کردار نبا رہے ہیں یا حاضی لاتون کے بھائی مزفردن کا کردار نبا رہے ہیں تو ان سوالات کے جوابات کے ساتھ بزداک صاحب کا انٹرویو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کرکٹ لیور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہمارے سپورٹ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ارتوگل غازی کی قبیلے واپسی کے بعد اس کو قبیلے کے سردار کے طور پر دکھایا جائے گا اور ان کو بھی ویسا ہی مقام آسل ہوگا جیسا کہ سلیمان شاہ کو درلس ارتوگل میں تھا مطلب رہنمائی اور حکم دینے والے ارتوگل ہوں گے اور آگے کام کرنے والا عثمان بے ہوگا اسی وجہ سے شیخ ایدہ بلی کے کردار کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ اب سیزن ٹو میں ٹریلر میں دکھایا گیا دو بڑے رہنمائوں کی موجودگی کی وجہ سے ان کی جگہ سیزن ٹو میں نہیں بنتی تھی جو کہ ارتوگل غازی عثمان بے کے قبیلے کے لیے آزو اور دشمن سے لڑنے کے طریقے بتائے گا اور کنیت آرکن سفید داری والوں کے سربراہ کے طور پر عثمان بے کو اس کے تمام دشمنوں کے راز اور سلطنت عثمانیہ کی راہیں ہموار کرنے میں ہر ممکن مدد کرے گا عثمان بے کے بازن تینی دشمنوں میں سے ایک سیرہ کائیہ نامی کردار بھی شامل کیا گیا ہے اس کردار کو عثمان سیزن ٹو کے لیے کاس کیا جا چکا ہے اور یہ کردار سوفیہ کے کردار کو لیڈ کرنے والا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس کردار کے آنے کی وجہ سے سمان سیریز میں جوشو خروس بڑھ جائے گا نئے سیزن کے ٹریلر میں آگ والا آدمی کون تھا یہ ترکش مشہور اداکار ایمن گروسو ہے جن کے بارے میں ترکش میڈیا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے منگول ہونے کا کردار نبا رہا ہے محمد بزداغ صاحب نے ایک انٹرویو میں سیزن ٹو کے ریلیز ڈیٹ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے تو اس کے ساتھ سیزن ٹو میں دو کردار جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سمسا چوشو اور عثمان بے کے چچا سنگر دکون یعنی کہ سارا ہم سیزن ٹو میں واپس آ جائیں گے لیکن اس سوال پر بزداغ صاحب نے ان دونوں کرداروں کا سیزن ٹو میں شامل نہیں ہیں یہ بتا دیا ہے اس کے لئے بزداغ صاحب نے سیزن ٹو کی پہلی اپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں کسی بھی دن ریلیز کی جا سکتی ہے جو کہ ساتھ اکتوبر کے لگ بگ بتائی جا رہے کہ یہ اس دن ریلیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور اب کون بولت گورکم کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایکٹر سوچی بے کا کردار نبائے گا لیکن بھائی اس کو دیکھ کر ایسا تو کچھ نہیں لگتا کیونکہ اسمان بے کے سب سے بڑے بھائی گندوز بے کے بھی ابھی بال کالے ہیں لیکن سوچی کے سو فید ہو گئے لیکن یہ تو منجلہ بھائی تھا تو ناظرین یہ سوچی بے کا کردار نہیں ہے یہ حاضر لاتون کے بھائی یالے کسن مصفر الدین کا کردار ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں کس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ